الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ناظرین اکرام آج کا تھی میں قرآن انجیولوجی اور ٹاپک ہے راک سائیکل یعنی ری سائیکلنگ آف ارز کرسٹ اسپیشلی ری سائیکلنگ آف کانٹینینٹل کرسٹ یعنی جس زمین پر ہم چلتے پھٹتے ہیں ہم بستے ہیں اس کی ری سائیکلنگ وہ مردہ ہونے کے بعد پھر سے زندہ کیسے کی جاتی ہے یہ دیکھیں گے اس ویڈیو میں ٹاپکس کو وڈ اس طرح سے ہیں سب سے پہلے انٹروڈکشن اس کے بعد ارز ری برد یعنی ارز ری سائیکل جس میں پہلے اوشنک کرسٹ ری سائیکل میں نے سمجھایا ہے پیسلے ویڈیو میں اور یہ ویڈیو میں ہم فوکس کرتے ہیں کانٹینینٹل کرسٹ ری سائیکل جس کو ان شارٹ راک سائیکل کہا جاتا ہے اور اپنی بات کا اختتام ایک فائنل ورڈ کے ساتھ کریں گے ارز ری برد اسائن فور یو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرد زمین کا زندہ کیا جانا تمہارے لئے ایک نشانی رکھتا ہے اللہ کی طرف سے دیکھیں سائیت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلم ان اللہ یحیل ارز بعد موتها خط بینا لکم العیات اللہ علکم تاخلون جان رکھو کہ خدا ہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے ہم نے اپنے نشانیاں تم سے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو اللہ تعالیٰ صاف الفاظ میں کہتے ہیں کہ مرد زمین کا زندہ کرنا اللہ یہ نشانی اس لئے بیان کر رہے ہیں تاکہ ہم سمجھیں اللہ کی نشانیوں کو اللہ کی خدرت کو اور اللہ کی ذات کو ہم پہچانیں main branches of geology کا ذکر میں نے geology کے introduction میں کیا تھا اب جو ہم نے topic لیا ہے دراصل وہ ایک branch سے تعلق رکھتا ہے جس کا نام ہے petrologی petrologی کا introduction اور basic definition یہاں ہے petrologی is a scientific study of rocks that deals with their composition, texture and structure their occurrence and distribution یعنی petrologی دراصل study of rocks ہو کہتے ہیں petro کے معنی rock کی ہوتے ہیں اور یہ deal کرتا ہے subject rocks کی composition کے تعلق سے texture اور structure کے تعلق سے rocks occur کیسا ہوتے ہیں distribute کیسا ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ bottom line دیکھیں دراصل یہ 3 major types of rocks سے deal کرتا ہے ایک igneous ہے ایک metamorphic ہے اور ایک rock کی خصم ہے sedimentary ان کو بہت آسان طریقے سے ہم سمجھائیں گے تاکہ rock cycle کو ہم سمجھا پائیں earth rebirth کو geology زبان میں crust recycle کہتے ہیں اس کا یہ part ہم نے پیچھلے ویڈیو میں دیکھا ہے oceanic crust recycle کس کو کہتے ہیں یہ ویڈیو میں ہم فوکس کریں گے continental crust recycle یعنی جس زمین پر ہم چل رہے پھر رہے اس کا recycle کیسا ہوتا ہے وہ کیسا renovate ہوتی ہے اس کو geology کی زبان میں rock cycle کہا جاتا ہے rock cycle دراصل rebirth of continental crust ہے rock کس کو کہتے ہیں rock کا basic definition یہاں پر left پر دیا گیا ہے rock is a solid made up of a bunch of different minerals یعنی rock ایک solid ہوتا ہے جو مختلف قسم کے minerals کا بنا ہوا ہوتا ہے science دان جو ہیں rocks کو classify کیے ہیں اس بنیاد پر کہ وہ rock کے بننے کا طریقہ کیا ہے rocks basically تین قسم کے ہوتے ہیں agneous rocks metamorphic rocks and sedimentary rocks agneous rocks کو ہم آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں گے دیکھیں جب magma ایک ویلکونوں سے لاوہ کی شکل میں باہر آتا ہے تو باہر گر کر وہ تھنڈا ہونے لگتا ہے اور rock کی شکل لے لیتا ہے جو magma باہر آ کر تھنڈا ہوا وہ agneous rocks کی ایک خسم bay salt کہلاتا ہے اور جو magma اوپر آنے سے پہلے تھنڈا ہو گیا وہ بھی agneous rock کی ایک خسم granite کہلاتا ہے یعنی agneous rocks کی دو خسمیں ہوتی ہیں باہر آ کر جو تھنڈا ہوا وہ bay salt ہے جو اندر ہی تھنڈا ہوا وہ granite ہے اب دیکھیں گے rocks کی دوسری خسم sedimentary rocks sedimentary لفظے sediment سے بنا ہوا ہے وہ چیزیں جو پانی کی تہہ میں بیٹھ جاتی ہیں اور وقت کے ساتھ سالڈ ہو جاتی ہیں sedimentary rock کہلاتی ہیں sediment کے معنی ہی یہ ہے کہ پانی کی تہہ میں بیٹھ جانے والی چیز تو بارش کے سبب یہ ویدھرین کے سبب کئی مرتبہ small pieces of rocks minerals ہیں fossils ہیں یہ سب بہتے ہوئے آتے ہیں اور سمندر میں کبھی بڑی دریاؤں کے گہرائی میں کبھی بڑے تالابوں کی گہرائی میں جم جاتے ہیں اور وقت کے ساتھ سالڈ ہو جاتے ہیں اور sedimentary rock کی شکل لے لیتے ہیں تیسری خسم ہے metamorphic rocks metamorphic rocks کہتے ہیں دراصل transformation کو یعنی دوسری rocks transform ہو کر ان rocks کی شکل لے لیتے ہیں اسی لئے یہ metamorphic rocks کہلاتے ہیں مثال کے طور پر دیکھیں sedimentary rocks کسی بڑے پانی کے زخیرے کے تہے میں جمع ہیں بن گئے ہیں اور ان کے وزن سے اور زمین کی gravity کے سواب یہ مزید زمین کی گہرائیوں میں اترتے چلے جاتے ہیں اور وقت کے ساتھ زمین کی بہت زیادہ گہرائی میں اترتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ اندر سے زمین کی گہرائیوں سے میکمہ کی گرمی محسوس کرنے لگتے ہیں تو sedimentary rocks میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور یہ transform ہو جاتے ہیں metamorphic rocks میں example ہے marble جس کو ہم سنگے مرمر کہتے ہیں وہ زمین کی بہت زیادہ گہرائیوں میں بنتا ہے اب دیکھتے ہیں rock cycle rock cycle میں تینوں خسم کے rocks ہیں جو cycle order میں form ہو رہے ہیں زمین کی گہرائیوں سے magma اوپر آ رہا ہے لاوہ کی شکل میں باہر اتر رہا ہے اور igneous rock بن رہا ہے یہ پتھر وقت کے ساتھ مٹی ریت مٹی کنکرے وغیرہ میں تبدیل ہوتا ہے اور بارش ویدرنگ وغیرہ کے سبب یہ دریاؤں سے ندی نالوں سے بہتے ہوئے بہت دور کا سفر کر کے تبھی سمندر کی گہرائی میں تو کبھی بڑے دریاؤں کی تہ میں جم جاتے ہیں اور sedimentary rock کی شکل لے لیتے ہیں اور یہ sedimentary rock وقت کے ساتھ زمین کی گہرائیوں میں دھستے ہوئے metamorphic rocks کی شکل لے لیتے ہیں یاد رکھیں metamorphic rock وہ ایک طرف سے pressure اور ایک طرف سے heat ملتی ہے اور پھر یہ metamorphic rocks وقت کے ساتھ مزید دھنستے ہیں تو magma میں مل جاتے ہیں اور magma کا حصہ بن جاتے ہیں اس طرح سے ایک rock cycle complete ہو جاتا ہے پھر یہی magma اوپر آتا ہے igneous rock form کرتا ہے sedimentary rock form کرتا ہے پھر metamorphic rock form کرتا ہے اور یہ cycle repeat ہوتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں gives life to the earth after its death فنظر الہ آثار رحمت اللہ کیف یفیل ارز باعدہ موتیہ انہ ذالک اللہ محیل موت وہو علا کل شئی قدیر سو رحمت اللہ کیا آثار دیکھو کہ اللہ تعالیٰ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد کس طرح زندہ کرتا ہے کچھ شک نہیں کہ وہ ہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر خدرت رکھنے والا ہے یعنی اللہ کی رحمت ہے کہ زندہ کرتا ہے اسی طرح سے وہ مردوں کو زندہ کرے گا اور یہ اس کی خدرت میں ممکن ہے مردہ زمین کو زندہ کرنا اس کی نشانیوں میں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ایک نشانی ان لوگوں کے لئے مردہ زمین میں ہیں ہم نے اس کو زندہ کیا ہے اور ہم نے اس سے غلے نکالے سو ان میں لوگ کھاتے ہیں یاد رکھیں اگر مردہ زمین زندہ نہ ہوں تو جو ریکوائیڈ مینرلز ہیں فسل اگنے کے لئے انسانوں کو جینے کے لئے مویشی کو زندہ رہنے کے لئے کوئی سفیشنٹ مینرلز زمین میں نہیں موجود ہوں گے اس لئے کمپلسری ہے کہ مردہ زمین زندہ ہوتی رہے اور ساری مخلوق کو برابر مینرلز ملتے رہے ان کی زندگی رہے گی دیکھیں وَاللَّهُ انزلَ مِنْ اَسْتَمَائِ مَا اُن فَحْيَا بِهِ الْأَرْزَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّا فِي ذَلِكَ لَا يَتَلِّقُهُمِ اَسْمَعُونَ اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا اس میں ایسے لوگوں کے لئے بڑی دلیل ہے جو سنتے ہیں اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اگر تم پوچھو ان لوگوں سے جو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں کہ کون آسمان سے بارش برساتا ہے اور کون مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے تو وہ جھڑ سے کہہ دیں گے کہ اللہ یعنی اللہ کا شریک ٹھہرانے والے بھی اس بات کو خبول کرتے ہیں کہ بارش برسانے والا اللہ ہے مردہ زمین کو زندہ کرنے والا اللہ ہے زمین پر زندگی خائم رکھنے والا بھی اللہ ہے کہہ دو پریز بیٹو اللہ الحمدللہ لیکن اکثر لوگ سنس نہیں رکھتے یعنی پھر اللہ کا شریک ٹھہراتے کیوں ہیں جب جانتے ہیں کہ زمین پر زندگی اللہ کی حکم سے اللہ کی خدرت سے خائم ہے تی فانل وارڈ یخرج الحیہ من المیتی وَيُخرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيْفِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِحَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ وہ جاندار کو بے جان سے باہر لاتا ہے اور بے جان کو جاندار سے باہر لاتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے اور اسی طرح تم لوگ نکالے جاؤگے یعنی یہ تو اس کا روٹین ہے معمول ہے کہ نون لیونگ اورگنزمز کو لیونگ اورگنزمز میں ٹرانسفارم کرتا ہے لیونگ اورگنزمز کو نون لیونگ اورگنزمز میں ٹرانسفارم کرتا ہے اس طرح تم مننے کے بعد تم کو زندہ کر دے گا اور پھر تم کو حساب کتاب کے لئے حاضر کر دے گا یہ اللہ کی خدرت میں این ممکن ہے اس بات کا یقین رکھیں اور اپنے آمال کو صدھا رہیں سوارے اور اپنے آپ کو آخرت کے لئے اپنے حساب کتاب کے لئے تیار کریں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین